اس وقت میں بھوانی کی طرف جا رہی ہوں اور آر سی ڈی روڈ پر ہم سفر کر رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں بھوانی کو یہ شہشہ سے روڈ سی ڈی کوئٹہ تک جاتی ہے موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں شاہدہ درابلسٹریشن sbs کے چینل سے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو کبریں دکھاؤں گی جیسے چکھنڈی کے کبرستان میں کبریں تھی اور جیسے مکلی کے کبرستان میں کبریں تھی اسی طرح کی کبریں یہاں پر بھی ہیں یہ بھوانی ہے اور یہ ہم چوکی کے بات دوسرا شہر ہے بلوچستان کا اگر ہم کراچی کی طرف سے آئیں تو آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں کی کبریں اور کبرستان السلام علیکم یا علاقبور بے شک آپ ہم سے پہلے حرام آپ کے بعد بھی آنے والے ہوئے سے ہیں یہ کبریں ہیں جی اس کبریں ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اصل میں یہ جو کبرستان ہے یہ کبرستان اس کے چار طرف دیوار بنی ہوئی تھی اور اس کو گیٹ بھی لگا ہوا تھا اس سائٹ پہ گیٹ بھی لگا تھا یہ کہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے اور میں جوب کے سلسے میں اسی شہر میں آیا کرتی تھی اور یہاں سے اس کبرستان کو گزرتے ہوئے دیکھا کرتی تھی لیکن آج میں اس پیسیج یہاں پہ صرف آپ لوگوں کو کبریں دکھانے اور ویڈیوز بنانے کیلئے آئی ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام اہلِ کبرستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں مسلمانہ عورتیں اور مرد ہیں مرد ہیں ان سب کی مقصد فرمائے آمین اور ہمارا انجام بھی اچھا کریں کہ دیکھیں یہ اسی طرح کی کبریں ہیں لیکن یہ کہ یہاں پر وہ نہیں ہیں بنے ہوئے ہیں یہ نئی کبریں ہیں جو لوگوں نے ابھی بنائی ہیں اس کبرستان میں یہ دیکھیں اس پر کلہ بنا ہوا ہے اس کبر کے اوپر اور اسی طرح کا نقشہ جیسے وہاں تھا جو کھنڈی کے کبرستان میں یہ کبریں تھیں اسی طرح کا نقشہ اور یہ کسی خاتون کی کبر ہے اور یہ تقریباً ڈزائنگ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے میرا دپٹہ بھس گیا کانٹوں میں میں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہاں کانٹے پڑے ہیں راستے میں یہ دیکھیں جی میں یہاں کھڑے ہوکے نا آپ کو یہ دیکھیں ان کی ڈزائنگ دیکھیں آپ یہاں اس قبر کا کلہ دو ہونا کسی نے توڑ دیا ہے اور یہ تازہ قبریں ہیں السلام علیکم جہدل قبول بہت اتیاف سے چلنا پڑتا ہے کبرستان میں یہ دیکھیں یہ بیسیتے ہیں یہ کبریں جو ہیں جو بسیں گزرتے ہیں تو بسوں کا دھوان ہوتا ہے دھوان کی وجہ سے پتھر کالے ہو گئے ہیں میں آپ کو دیکھاتے ہوں میں آپ کو دیکھاتے ہوں میں آپ کو دیکھاتے ہوں یہ دیکھیں دھوڑ سے آپ کو نظر آرہا ہوگا اصل بھی کچھ جو لوگ نشا کرتے ہیں وہ بھی ان کبروں کے پتھر اوپر سے اتار دیتے ہیں اور سائیڈ پر چھپے بیٹھ چھپ کے بیٹھ کے نشا کرتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں اور مطلب اچھا نہیں کرتے ہیں السلام علیکم جاندل قبول ابھی میں سوار آکے جاتی ہوں کچھ کبریں ایسی بھی ہیں دن پر پتھر کھڑے کے ہوئے ہیں مگر وہ اس کی مٹی وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی کسی بچے کبر کا اوپر پڑا تھا یہ پتھر ہے یہ پتھر ہے یہ پورا پتھر ہے یہ دیکھیں یہ پورا بڑا پتھر ہے یہ پتھر کی اس کبر کے سامنے کبر ہے اس کو پڑا ہوتا تو مردے تو جو دمین کے نیچے دفن ہیں تو انہوں نے یہ بنایا ہوئے ہیں جھاڑیاں ہوگی ہوئیاں میرا دوپٹہ جو ہے اچھا راچہ ایدر سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں یہ کبر کا اندر سے نکچا ہے اور یہ جاڑ میں مہتا ہے یہ چھوٹی کبر ہوں شاید تک جو گے کبر ہوں یہ دور تک وہ آگے چھوٹی کبر ہوں یہ جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سب نے آنا ہے سب نے آنا ہے کسی کی مرضی نہیں چلے گی یہ جسم اس ہی زمین میں جانا ہے جس کی مرضی جس نے بنایا یہ اس ہی کی مرضی سے زمین میں جائے گا اور اس ہی کی مرضی سے یہ پیدا ہوا یہ جسم بنا ہم کون ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اللہ تعالی ان کو ہدایت دے ایسا کہنے والوں کو ان کو عبرت ملنی چاہیے اللہ تعالی ان کو ہدایت دے میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں ایک تھوڑا سا اور جا کے نزدیک یہ دیکھیں یہ 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 سامنے روڑ روڑ جو سید ہی کوئٹا جاتی ہے یہ وہ روڑ ہے اور بہت ٹریک ہوتی ہے اس کے اوپر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بھوانی کا قبرستان وہاں پر بھی ایسی قبریں ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گی تو میں آج آپ کو یہ قبریں دکھا رہی ہوں یہ جب محمد بن قاسم آئے تھے اس طرف دیبل کو فتح کرنے کے لئے تو یہ لوگ ادھر سے ہی ہو کے گزرے تھے تو جب یہ وہاں پہ اسٹے کرتے تھے تو وہ ہی پر پھر قبریں بنا لیتے تھی جو لوگ انتقال کر جاتے تھے یہ دیکھیں ڈزائن اس کا یہ دیکھیں یہ کچھ قبریں جھاڑیوں کے اندر ہیں اور وہ سامنے دو قبریں نظر آ رہی ہیں اسے تک سورت سر پہ آ چکا ہے اس لئے مجھے نہیں پتا یہ تصوریں ساکھ بھی آ رہی ہیں یا نہیں میں آپ کو مگلی قبرستان کا ڈیزائن دکھاتی ہوں جو میں نے وہاں دکھا تھا بلکہ وہ ڈیزائن جو میں نے مکلی قبرستان میں ہی دیکھا تھا اسی طرح کی پتھروں کے اوپر وہ کی ہوئی ہے ڈیزائنی یہ دیکھیں یہ ہے وہ ڈیزائنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو خوشادہ رشن فرمائے ان کے گناہ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیشارہ بیشارہ